بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ رسک کے معاملے میں پریشان ہیں اور مالی تنگی کا سامنا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیں قرآنی عمل لائے ہیں جس کو اگر ستائیس رجب سے پہلے پہلے کر لیا جائے تو انشاءاللہ ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا اور آپ کے پاس بھی مال و دولت کی ریل پیل ہوگی اس وظیفے کو آپ نے ستائیس رجب سے پہلے پہلے لازمی کر لینا ہے یاد رہے کہ رجب کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے اس مہینے میں چاہیے کہ فرائض کے ساتھ نفلی عبادت بھی کی جائیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جو کہ قرآن کی ایک صورت کا وظیفہ ہے اور ایک انتہائی مجرب اور لا جواب وظیفہ ہے یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کیلئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتائیں آپ کو رجب کی مہینے کے بارے میں چند اہم معلومات بتاتے ہیں یاد رہے کہ رجب اسلامی و قمری سال کا ساتھوہ مہینہ ہے اس کا شمار حرمت کے چار مہینوں میں ہوتا ہے حرمت کے چار مہینے جس طرح قبل از اسلام معزز و محترم جانے جاتے تھے اسی طرح بعد از اسلام بھی ان کو وہی حیثیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے چلی آ رہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا ان بارہ مہینوں میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں یہی دین کا سیدھا سادھا تقاظہ ہے ذلقاد، ذلحج، محرم اور رجب یہ حرمت کے چار مہینے ہیں ان مہینوں میں جہاں نیک کام کا عجر و ثواب دگنا ہو جاتا ہے اسی طرح گناہ کے ارتکاب پر وبال اور حضاب بھی دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے معلوم ہوا کہ رجب کے مہینے کا احترام کرنے کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان مہینوں میں شامل فرمایا ہے جو کہ محترم ہے اس لیے اس مہینے کے احترام میں چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا جائے اور نیک عامال کی پابندی کی جائے چونکہ انسان کمزور ہے اور اس سے کسی نہ کسی درجے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس لیے چاہیے کہ اس مہینے میں استغفال کی کسرت کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے یاد رہے کہ روایات میں آتا ہے کہ رجب کے معنی الاسب بھی ہیں جس کا مطلب ہے سب سے تیز بہاؤ یعنی اس ماہ میں توبہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کے تیز بہاؤ کی وجہ سے گناہ دھل جاتے ہیں اور عبادت گزار انوار قبولیت سے فیض پاتے ہیں اس لیے استغفال کی کسرت بتلائی جاتی ہے کہ جب بندہ اللہ سے معافی کا طلبگار ہوگا تو اللہ کی رحمت اس کی طرف بہت جلد متوجہ ہوگی اور جب اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوگئی تو پھر اس کی مغفرت کو کون روک سکتا ہے پھر اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا دوستو اس مبارک مہینے کی فضیرت اور احمیت آپ نے جان لی چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ قرآنی وظیفہ کیسے کرنا ہے جو ہم آپ کے لئے آج کی ویڈیو میں لائیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل قرآن پاک کی کس صورت کا ہے تو یاد رہے کہ ہم جو آپ کے لئے قرآنی وظیفہ لائے ہیں وہ وظیفہ سورہ قریش کا وظیفہ ہے جو کہ تیسوے پارے کی آخری صورتوں میں سے ہے اور بہت ہی آسان صورت ہے آپ کی آسانی کے لئے اس صورت کی ایک بار تلاوت کیے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یاد رہے کہ یہ صورت بہت ہی مبارک صورت ہے اس صورت کا جو عمل آپ نے کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ستائیس رجب تک جتنے بھی دن باقی ہیں آپ نے ان دروں میں روزانہ ہر کھانے پر تین مرتبہ صورت قریش کی تلاوت کرنی ہے جب بھی کھانے کے لئے بیٹھیں تو تین مرتبہ صورت قریش کی تلاوت کریں اور کھانے پر پھونک کر کھائیں اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق میں برکت آئے گی اور آپ کے لئے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے اس وظیفے کے ساتھ ضروری ہے کہ پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کی جائے اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ استغفار کا بھی احتمام کریں اور ایک بات اور بھی ہے جو اہم ہے وہ یہ کہ آپ نے رزق حلال استعمال کرنا ہے اور حرام کے ایک لقمے سے بھی بچنا ہے یوں اس عمل کو ستائیس رجب تک جتنے بھی دن بنتے ہیں ان میں لازمی کریں اس قرآنی عمل سے آپ کو جو فائدہ ہوگا اس پر آپ کو خود یقین نہیں آئے گا اس عمل کو آپ نے آج ہی سے شروع کرنا ہے خود بھی اس عمل کو ضرور کریں اور اس عمل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خاص عمل سے مستفید ہو پائیں دوستو استغفار کی کسرت اس لیے بتلائی جاتی ہے کہ جب بندہ اللہ سے معافی کا طلبگار ہوگا تو اللہ کی رحمت اس کی طرف بہت جلد متوجہ ہوگی اور جب اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوگی تو پھر اس کی مغفرت کو کون رخ سکتا ہے پھر اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا دوستو یہاں آپ کو استغفار کے چند فوائد بتاتے ہیں اور پھر آپ کو ماہ رجب کا وہ وظیفہ بتاتے ہیں جو مالی اور جسمانی ترقی کے لیے مجرد ہے یاد رہے کہ استغفار کرنے سے انسان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جن کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان گناہوں کا پورا پورا ریکارڈ ہوتا ہے جبکہ انسان بھول جاتا ہے استغفار سے زاہری و باطنی خشو و خضو کا حصول ہوتا ہے کیونکہ جب انسان دل سے آجزی کا اظہار کرتا ہے تب جا کر وہ توبہ کرتا ہے استغفار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے استغفار کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے اس میں گناہوں سے بچنے اور اطاعت کرنے میں کوتاہی کا اعتراف ہے کیونکہ جب انسان اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیتا ہے تب وہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرتا ہے اور نیک عامال کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے دوستو یاد رہے کہ استغفار دل کی سلامتی اور صفائی کا ذریعہ ہے کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے اگر انسان اس گناہ کو چھوڑ دے اور اس پر توبہ و استغفار کرے تو اس کے دل کو دھو کر چمکا دیا جاتا ہے اس لیے چاہیے کہ مذکورہ وظیفے کے ساتھ ساتھ استغفار کا احتمام لازمی کریں آخر میں آپ کو سورہ قریش کا شان نزول بھی بتاتے ہیں یاد رہے کہ بعض مفسرین نے اسے مدنی کہا ہے لیکن مفسرین کی عظیم اکثریت اس کے مکی ہونے پر متفق ہے اور اس کے مکی ہونے کی مکمل شہادت خود اس صورت کے الفاظ رب بہاد البیت اس گھر کے رب میں موجود ہیں اگر یہ مدینے میں نازل ہوتی تو اس گھر کے الفاظ کیسے موضوع ہو سکتے تھے دونوں صورتوں کی درمیان اسی مناسبت کی بنا پر سلف میں سے بعض بزرگ اس بات کے بھی قائل ہوئے ہیں کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی صورت ہیں اس خیال کو تقویت ان روایات کی بنا پر ملی ہے کہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں یہ دونوں ایک ساتھ لکھی ہوئی تھی اور درمیان میں بسم اللہ مرقوم نہ تھی نیز یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کسی فصل کے بغیر ان دونوں کو ملا کر نماز میں پڑھا تھا لیکن یہ رائے اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی عظیم تعداد کے تعاون سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے جو نسخے سرکاری طور پر لکھوا کر اسلام کے مراکز بھیجوائے تھے ان میں دونوں کے درمیان بسم اللہ درش تھی اور اس وقت سے آج تک تمام دنیا کے مساحف میں یہ الگ الگ صورتوں کی حیثیت سے ہی لکھی جاتی رہی ہیں مزید برا دونوں صورتوں کا انداز یہاں ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہے کہ یہ اعلانیاں دو الگ صورتیں نظر آتی ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ سبتائیس رجب سے پہلے پہلے باقی لوگ بھی اس حمل کو کر سکیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ